اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج شام پائپنگ کے ساتھ بین لگانا سیکھیں گے تو ہم نے شرٹ کو پہلے سے ہی کرٹنگ کر کے رکھ لینا ہے تو سب سے پہلے لے لیں گے ہم چیپی اور چیپی کو جو ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے تو میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کس سائز میں کٹا ہے تو اس کی لیند جو ہے وہ ہے سولہ انچیز میں نے یہاں پر اس کی لیند دیلی ہے اور اس کی چھرائی جو ہے وہ دو انچیز ہے تو اب ہم اس پر نشان لگا لیں گے گلے کا تو ایک نشان ہم لگائیں گے ساڑھے تین انچیز پر اور ایک گلے کا نشان لگائیں گے ہم ساڑھے سات انچیز پر تو نشان لگانے کے بعد ہم سکیل سے اس طرح سے اس کو لائنز لگا لیں گے اب ہم اس کی ایک تیل لگائیں گے اور اس کا سینٹر ہم کر لیں گے اچھے سے تاکہ اس کو کٹ لگاتے ہوئے ہمیں آسانی ہو تو اس طرح سے ہم اس کا درمیان کر لیں گے فنگر سے تو اب ہم جہاں پر ساڑھے سات انچیز کا نشان لگایا ہے وہاں تک ہم اس کو درمیان سے کٹ لگا لیں گے تو یہ کٹ لگانے کے بعد ہم اس کی سائٹس پہ بھی کٹ لگا لیں گے دونوں طرف سے یہ کٹ میں کیوں لگا رہی ہوں یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی تو وہ شرٹ کی اُلٹی سائٹ جو ہے وہ میں نے اپنے سامنے رکھ لی ہے پریس کر کے تو اُلٹی سائٹ پر ہم نے اس جوہاں 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 لینا ہے آئرن سے درمیان پر رکھتے ہوئے ہم اس کو پہلے نیچے کی طرف سے جوڑ لیں گے اچھے سے نیچے سے جوڑنے کے بعد آپ ہم اوپر سے اس طرح سے چیپی کو کھول لیں گے وہ کٹ میں نے اس لیے لگایا تھا کیونکہ ہم نے اوپر سے اس طرح سے چیپی کو کھولنا تھا تو یہ آپ ایزی لی کھول کے ہیں تو ڈیرڈ انچیز کا فاصلہ رکھتے ہوئے درمیان پر ہم اس کو اوپر سے جوڑ لیں گے تو چیپی کو اٹیچ کرنے کے بعد اب ہم سکیل سے اس طرح سے ایک پیر کا فاصلہ رکھتے ہوئے نشان لگا لیں گے تو یہ نشان میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ جب ہم اس پر پائپنگ کی اس لائل لگائیں گے تو ہماری پائپنگ جو ہے وہ برابر میں بنے تو اب ہم ایک کپڑا لیں گے جو ہمارے پائپنگ کے لیے کام آئے گا تو شرٹ کو ہم پہلے فول کر کے اس کا درمیان کر لیں گے آئرن سے ہم اس کا پہلے درمیان کر لیں گے تو سیدھی سائٹ پر ہم نے جو ہے وہ کپڑے کو رکھنا ہے تو اب میں اس کو اولٹی سائٹ کروں گی تو اس طرف سے بھی ہمیں کپڑا جو ہے وہ اچھے سے نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم پین اپ کر لیں گے تاکہ ہمارا جو کپڑا ہے وہ اتر اتر نہ ہو تاکہ ہماری پائپنگ جو ہے وہ اچھے سے پرپیکٹ بنے تو اس طرح سے ہم تین سے چار پین یہاں پر اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کپڑا جو ہے وہ اچھے سے اٹیچ ہو چکا ہے اب ہم اس پر جو ہم نے نشان لگایا تھے اس پر ہم سلائل لگا لیں گے تو بالکل ہم نشان کے اوپر ہم اس طرح سے سلائل لگا لیں گے تو یہ سلائل ہم نے لگا لی ہے اب ہم اس کو جو ہے نکال کر اس طرح سے چیپی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو درمیان سے بھی ہم اس کو سیدھا کٹ کر لیں گے اور درمیان سے یہ کپڑا ہم کٹ کر لیں گے اب اس پر ہم نے جو پین لگائی تھی ان کو اتار کر ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے آئرن کے ساتھ اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے تاکہ ہماری پائپنگ جو ہے وہ اچھے سے بیٹھ رہے تو اس طرح سے اچھے سے ہم نے اس کپڑے کو پہلے بھی ٹھا لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری پائپنگ جو ہے وہ بہت ہی نیٹ میں تیار ہوئی ہے تو اس طرح سے پائپنگ جو ہے وہ بہت نیٹلی بنتی ہے تو ساڑھے ساتھ انچز پر ہم نے اس طرح سے نشان لگانا ہے اس کو بند کرنے کے لیے تو اس طرح سے ہم اس کے سائٹ پر سلائی لگاتے ہوئے اس کو بند کریں گے تو ڈبل کپڑا لے کر ہم نے پائپنگ کے نیچے رکھتے ہوئے اس طرح سے سلائی لگانا ہے اور ہم نے ساڑھے ساتھ انچز تک ہم نے اس کو بند کر لینا ہے نیچے سے تو جہاں ہم نے ساڑھے ساتھ انچز کا نشان لگائی تھا وہاں تک ہم نے اس گلے کو بند کر لیا ہے تو گلہ جو اب ہم نے بند کر لیا ہے اب نیچے سے ہم جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو کٹ کر لیں گے تو اس کپڑے کو ہم اندر کی طرف فولڈ کر کے آئرن سے پریس کر لیں گے اور یہاں سے آپ چاہیں تو سلائی لگا لیں یا پھر ہینڈ سٹیچ کر لیں یعنی کے ترپائی کر لیں تو میں یہاں سے ترپائی کروں گی تو اب ہم اس کی گلے کی کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے پہلے اس کو فولڈ کر لینا ہے اچھے سے تو یہاں سے میں 2 انچز پر نشان لگاؤں گی جو ہم نے 1.5 انچز یعنی کے 1.5 انچز جو ہم نے درمیان پر فاصلہ رکھا تھا اس کو بھی ہم نے یہاں پر شامل کرنا ہے اچھے سے میں نے لیا ہے ساڑھے 3 انچز تو اس طرح سے ہم نے اس کو شیپ دے کر کٹنگ کر لینی ہے تو ہمارے گلے کی جو ہے وہ پر فیکٹ کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کے کندوں کو جوڑ لیں گے اب ہم گلے کا سائز کر لیں گے بین کے لیے تو زیادہ کپڑے کو کھینچ کر ہم یہاں پر سائز نہیں کریں گے تو ادھر ہے اس کا 8 انچز تو یہاں پر میں نے اس کو ڈبل کر کے چیپی کو اس کا 8 انچز یہاں پر رکھا ہے اور اس کی چھڑائی ہے 4 انچز تو اس طرف سے ہم 1 انچز پر نشان لگاتے ہوئے اور 1 انچ اوپر سے 1 انچ نیچے سے یہاں پر نشان لگائیں گے اور اس والے نشان کو اوپر والے نشان سے ملا لیں گے اب ہم اس طرح سے ایک ایک انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے شیپ دے دیں گے بین کی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ادھر ادھر کٹ نہیں کرنا بلکل اسی طرح کٹ کرنا ہے جس طرح آپ نے نشان لگائے ہیں اس طرح ہمارا بین جو ہے وہ پرفیکٹ تیار ہوگا تو آگے سے آپ گلائی میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا گلائی میں بھی اس کو کیا ہے آگے سے تو اب اس کو ہم کپرے پر جوڑ لیں گے بین کو کٹ کرنے کے بعد ایک پر شرٹ کے ساتھ اس کا سائز کر لیں کیونکہ یہ چھوٹا بڑا بھی ہو جاتا ہے ہم نے باقی کپڑا جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے اب اس کپڑے کو ہم نے ہلکے ہلکے کٹ لگا کر آئیرن سے پریس کر کر اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے آئیرن کے ساتھ اس کو اچھے سے بٹھا لینا ہے اور پھر اس کو ہم پریس کر لیں گے آئیرن سے اور باقی ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ ہم کٹ کر لیں گے بین کو ہم نے بند کر لیا ہے اب ہم جو ایکسٹرا کپڑا اوپر ہے اس کو کٹ کر لیں گے اور ہلکے ہلکے کٹ لگائیں گے اس کو اور پھر اس کو سیدھا کر کے پریس کر لیں گے تو اچھے سے ہم نے آئیرن کے ساتھ اس کو پریس کر لینا ہے اب ہم اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے تو اولٹی سائیڈ شرٹ کی ہم نے رکھی ہے اور اس طرح سے ہم نے بین کو اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے آپ نے یہاں پر اس بات کا حیال رکھنا ہے کہ آپ نے کپڑے کے اوپر ہی سلائی لگانی ہے بین کے اوپر سلائی جو ہے وہ ہم نے ہی لگانی تو اس لائی ہم نے لگا لی ہے اب ہم بین کو سیدھی ساتھ سے بھی اٹیج کر لیں گے اس طرح سے ہم نے بین کو سیدھی سائٹ سے سٹیچ کر لینا ہے اب اس کے اوپر والی طرف سے بھی ہم سلائی لگا لیں گے اور اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ایسی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچیں تو دیکھئے جو ہمارا نیک جو ہے وہ کتنا نیٹلی خوبصورت بنا ہے اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے اور اگر آپ کسی قسم کا نیک پہ انوانا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹ میں بتائیں تاکہ میں اس پر نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ